ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے اٹھارہ پیسے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر کی پرواز اس وقت جاری اور ساری ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر چھے روپے دس پیسے مہنگا ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت ایک سو تریسٹھ روپے کا ہو گیا ہے کفیل احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں کفیل ڈالر پکڑائی نہیں دے رہا ہے اور مسلسل آج ہی کے دن دیکھ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں مجموعی طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں انٹر بینک کے اگر ہم پہلے بات کر لیں تو اس میں جو اگر اب تک کے فگرز ہیں جو کے مارکیٹ ٹلوز ہوئی تو نے پانچ روپے اٹھارہ پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیے گئے ڈالر میں اور ڈالر جو ہے وہ ایک سو بارسٹھ روپے سولہ پیسے پر جو ہے وہ بند ہوا ہے اسی طرح اگر ہم اپن مارکیٹ بھی بات کرتے ہیں تو اس میں چھو روپے دیس پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیے گئے اور اپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ ایک سو تریسٹھ روپے کی جو سب سے ہائیس لیول ہے پاکستان میں اس لیول پر جو ہے وہ ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے جو ماہ کی تذیعہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کرنس کی ڈیلرز ہیں ان کے گانے ہیں کہ روپے پر خاصا دباؤ ہے اور آئینت کے بعد جو جو باقیلہ چھامل دی کے روپے کو بیویو کیا جائے گا اس کے بعد اب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ پریکشور جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے روپے کے اوپر اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی آسنا میں جو ڈالر میں اضافہ ریکارڈ کیے گئے اس کے بعد جو ہے وہ سونی خیمتے بھی اضافہ ریکارڈ کیے گیا اور سونا جو ہے وہ پچھے دولار اضافے سے ایک ازار چارٹو چار اور سی دولار سونا جو ہے وہ پانچ سو روپے اضافے کے بعد جو ہے وہ اکیاسی ہزار روپے کی بلند کرنی سطح پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اس کا تمام جو کرنسیز ہیں اور جو دیگر کمولٹیز ہیں ان کی جو پرائشز ہیں وہ سب پاکستان میں ہائیس لیول کے اوپر ٹریٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کفیل احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ ڈالر ایک طرف بڑھ رہا ہے دوسری جانب سونے کی قیمت میں بھی آج اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی مارکیٹ میں سونا سستہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں مہنگا ہو کیا جا رہا ہے